بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالکدوس اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین کھیل کے دوران جب محلے کے بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک آدھ روز تک ان میں بول چال بند رہتی ہے لیکن انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کی اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہوتا اس لیے ایک دو دن کے بعد ہی بچوں کے یہ متحارب گروپ پھر ایک ساتھ کھیلنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں اور اس موقع پر یہ مشہور جملہ بلند آواز میں کورس کی شکل میں بولا جاتا ہے کہ لڑائی لڑائی ماف کرو اپنا اپنا دل صاف کرو کچھ ایسا ہی معاملہ پاکستان اور امریکہ کی دوستی کا بھی ہے پچھلے پچھتر برسوں کے دوران یہ دونوں ممالک کئی بار اکھٹے چلے ہیں اور کئی بار ایک دوسرے سے ناراض ہوئے ہیں لیکن یہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارہ نہیں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت مغربی ممالک اور مشرق وسطہ میں روزگار کے لیے مقیم ہے جو سب امریکی اثر و رسوخ کا خطہ ہے اور ملکی معیشت انہی اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھیجوائے جانے والے اربوں ڈالر سے چلتی ہے دوسری طرف پاکستان اپنی ناکام معاشی پالیسیوں کی وجہ سے آئی ایم ایف کے چنگل میں بھی فسا ہوا ہے اور آئی ایم ایف کا ماہی باب بھی امریکہ ہے ادھر امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا سینٹرل ایشیا اور مشرق وسطہ یعنی دنیا کے تین اہم ترین خطوں میں اپنے اسٹریٹیجک مفادات کے لیے اسے پاکستان اور پاک فوج کی ضرورت ہے اور اس کے پاس بھی اس کا کوئی متبادل نہیں یوں اصل حقیقت یہ ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی مجبوری بنے ہوئے ہیں نو سال تک آرمی چیف رہنے کی خواہش میں جنرل باجوہ نے کپتان کو امریکہ سے لڑوا کر جو گھناؤنی سازش کی تھی اس کا راز فاش ہونے کے بعد واشنگٹن میں امران خان کے لیے دوبارہ نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے انتہائی ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ کپتان نے وائس آف امریکہ کو اپنے تازہ ترین انٹرویو میں جنرل باجوہ کی سازش کو کھل کر بینکاب کرتے ہوئے آئندہ کے لیے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کا جو واضح اشارہ دیا ہے اس کے پسے پردہ پاکستان کے دیرینہ دوست ممالک سعودی عرب اور چین کی کاوشیں شامل ہیں امریکہ چین اور سعودی عرب کے پاکستان میں جو اسٹیکس ہیں ان کی وجہ سے ان تینوں ممالک کی خواہش ہے کہ پاکستان میں ایک مستحکم حکومت ہو اور اسے عوام کی بڑے پیمانے پر حماید بھی حاصل ہو اس لیے موجودہ حالات میں امریکہ کے پاس امران خان کے ساتھ صلح کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ چین اور سعودی عرب کی طرف سے خان سے رابطہ کر کے انہیں مخلصانہ مشورہ دیا گیا کہ وہ امریکہ کے بارے میں اپنے جذبات میں نرمی اور مصبت تبدیلی لائیں اور خان نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے حکمت عملی بنائی اور پھر شہزادہ محمد بن سلمان اور جنرل راہیل شریف کے ذریعے پسے پردہ مذاکرات شروع ہو گئے ان ٹریک ٹو مذاکرات کی کامیابی کے بعد وائس آف امریکہ کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ خان کا انٹریو کرے اور خان نے امریکہ کے بارے میں اپنے مصبت جذبات کا اظہار کر کے اپنی طرف سے ان مذاکرات کی کامیابی کا واضح اشارہ دے دیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ چین اور سعودی عرب کی سالسی میں ہونے والے ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے متحدہ عرب امارات اور افغانستان کی طالبان حکومت نے بھی مصبت اشارے دیئے اور یہ تیپ آیا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات اگلے مالی سال کا بجٹ منظور ہونے کے بعد جولائی میں منقد ہوں گے اور امریکہ سمیت پاکستان کے تمام دوست ممالک ان انتخابات میں خان کی متوقع دو تہائی اکثریت کو خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے اگلے پانچ سال نئی حکومت سے بھرپور تعاون کریں گے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقا